ہلو ایویون نمستے جی آشکرتا ہوں کہ آپ اپنی تیاری شروع کر چکے ہوں گے اور پچھلے ویڈیو جس میں میں نے اپنی بک لسٹ شیئر کری ہے اس سے آپ کو ایک بہتر اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتابیں کون سی فالو کی جانے چاہیے آج انگلیش کے سیلیبس کو تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھیں گے اور تیاری انگلیش کی کیسے کی جا سکتی ہے ہم یہ بھی دیکھیں گے میں سیلیبس آپ کے سامنے ساجہ کر رہا ہوں اور کوشش کروں گا کہ آپ کو یہیں سے ایک ڈیٹیلڈ انیالیسز دے سکا اس سے پہلے as I promised that if you respond well to that video I will continue this series so here I am میں نے ذکر اپنی کتابوں کا کیا آگے اس سیریز میں پہلے میں سبجیکٹ وائز جیسے آج انگلیش ڈسکس کر رہے ہیں اس کے بعد ہندی ڈسکس کریں گے اور سارے سبجیکٹ کو ڈیٹیل میں جانے کی کوشش کریں گے کس طرح سے تیاری کی جانے جیے ساتھ ہی میں ایسے ویڈیوز بھی لاؤں گا کہ میری strategy کیا تھی ضروری نہیں ہے کہ جو میری strategy ہے وہ سب کو follow کی جانے چاہیے بلکہ میرا تو یہ ماننا ہے کہ اس میں کچھ چیزیں جو add آپ کر سکتے ہو جو میں نہیں کر پایا وہ آپ کو بہتر مدد کرے گی پر میں بالکل اپنی strategy ساجہ کروں گا میں ہر سبجیکٹ کی آپ سے ڈیٹیلڈ انیالیسز کروں گا آپ کو کرنا بس اتنا ہے کہ اچھا لگے تو like اور comment کریں اور اپنے دو دوستوں کے ساتھ ضرور اس کو share کیجئے اکیلے پڑھنے یا آگے پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے آپ کو ساتھ میں دوسرے لوگوں کے ساتھ discuss کر کے ہی پڑھائی اچھے سے کی جا سکتی ہے تو اس ویڈیو میں میری کوشش رہے گی کہ آپ کو ڈیٹیلڈ انیالیسز دوں تو اب آپ دیکھئے پہلے ہم mains کو نا ایک ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ mains کہنا کیا چاہتا ہے کہ کنونشنل جو انگلیش کا پیپر ہے ایک سو پچاس مارکس کا تین گھنٹے کے لیے ہوتا ہے اس میں کیا کیا آتا ہے اگر آپ دیکھیں تو اس میں سب سے important جو چیز ہے وہ آپ کو کس طرح سے دیکھنی ہے وہ زیادہ important ہے کہ ہمیں اس میں دیکھنا ہے کہ ہم سے کس طرح کی انگریزی کی امید کی جاتی ہے وہ important ہے تو questions کو اس طرح سے design کیا جاتا ہے کہ آپ کی جو understanding ہے انگریزی کی وہ چیک کی جا سکے اور آپ کیا ایک workman جو انگلیش کا ایک بابو یا انگلیش کا سمجھکار جو ایک انسان ہے جس کو انگلیش میں letters لکھنے ہے انگلیش میں جواب دینا ہے انگلیش میں سارے کارے کرنے ہے کیا آپ اس طرح کے جو شبد ہے وہ use کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اگلا دیکھیں some of the questions will be devised to test also their reasoning power مطلب آپ کی سوچنے سمجھنے کی شکتی انگریزی میں وہ بھی چیک کی جائے گی اس میں their capacity to perceive implication اور distinguish یا آپ کے پاس ability ہے to distinguish between important and less important and write an essay مطلب اس کو اس طرح سے design کیا گیا ہے کی اگر آپ کے سامنے انگریزی بہت سارے لکھیں لکھ کے دی جائے تو کیا آپ اس میں سے یہ جان سکتے ہو کی important کیا ہے اور less important چیزیں کیا ہے so that آپ کو پتا ہو کونسی چیزیں یاد رکھنی ہے کونسی نہیں رکھنی ہے تو دھیان سے دیکھئے اس کو دو لیول پہ دیکھ سکتے ہیں اگر میں اس کو ایسے بتانے کی کوشش کروں کس طرح سے تو جو میرا طریقہ ہے اس طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک ہے grammar میں grammar میں کیا ہو سکتا ہے grammar میں آپ کی test of english جو ہے کیا آپ کو کیا آپ mistakes ڈھون سکتے ہو کیا آپ اس کو sentences کو use کر سکتے ہو یا اس طرح سے کرنے کی کوشش ہوتی ہیں دوسرا ہے رائٹنگ اب رائٹنگ میں کیا ہے کی رائٹنگ کو بہت طریقوں سے امپروو کیا جا سکتا ہے میں ایک ڈیٹیل ویڈیو ضرور لاؤں گا کی ایک ہنڈی میڈیوم سٹوڈنٹ جو کی میں تھا جو کی میں بھی بھی ہوں اس نے کس طرح سے اپنی رائٹنگ سکلز کو بڑھایا حالانکہ یہ چھوٹا پروسس نہیں تھا میں ہمیشہ سے انگریزی میں انٹرسٹڈ رہا ہوں اور یہ ایک 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 سبجیکٹ کیونکہ ایک یہ ایک بہت لینگویڈیو کیونکہ ہم اور یہ ایک ایک ایمپریسیل لینگویڈیو ایک 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 شوق تھا اس طرح سے پورا کیا جا سکتا ہے تو تو آگے فیلحال اس ویڈیو کی بات اس ویڈیو میں کریں گے تو رائٹنگ کیا ہے اس رائٹنگ اگر آپ اچھے سے سیکھ لیں تو آپ کا کام ہو جائے گا اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنی پسند کا کوئی بھی نیوز پیپر اب اس میں کیا ہے جو آرٹیکلز لکھے ہوتے ہیں یعنی اپینین پیج پر یا ایڈیٹوریل پیج پر اس میں کیا کرنا ہے آپ کو ہر پیج میں ایک آرٹیکل لکھا ہوگا پانچ سو چھے سو شبدوں کا اس کو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس کی پرسی یا پھر اس کی سمری لکھیں اب سمری سے کیا فائدہ ہوگا جب آپ چھے سو چیزوں کا ایک پڑھیں گے تو اس میں کیا ہے آپ کو آپ کو انڈرسٹینڈنگ ملے گی کہ آپ کو سمجھ کیا ہے اگر آپ کو سمجھ آیا تو آپ اس کو سو شبدوں میں لکھ پائیں گے کہ یہ یہ مجھے سمجھ آیا یہ یہ میرے حساب سے امپورٹنٹ ہے اب اس سے کیا ایسے ایک تو آپ کی رائیڈنگ سکلز امپروو ہی کیونکہ آپ نے چھے سو شبدوں کو سو شبدوں میں لکھا دوسری پریسی یعنی سمری لکھنے کی آپ کی عادت دلی دوسری اور تیسری یہاں سے آپ کی جو وکیبلری ہے وہ بھی انکریز ہوگی یعنی پنکٹویشن یوز کیسے کرنا ہے شبدوں کو یہ ساری آپ کی عادت یہیں سے بن رہی ہے دوسری بات ہے اس پر فوکس کرنا ہوگا اور بہت زیادہ فوکس کرنا ہوگا کیونکہ وکیبلری اگر آپ چیزیں ہی سمجھ نہیں آرہی ہیں تو آپ لکھیں گے کیسے سمجھیں گے کیسے اور اس کو یوز کیسے کریں گے تو یہ بہت ایک جو بڑا جو لکھنے میں امپورٹنٹ چیز ہے یہ ہے اب آپ اس کے لئے بکس کیا کیا فالو کر سکتے ہیں اب آپ دیکھئے بکس آپ کے لیول پر ڈیپینڈ کرتی ہے یعنی آپ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ انگریزی میں کس لیول پر ہیں آپ کی تیاری اور کتاب بھی اس حساب سے ہی چیز کی جائے گی یعنی اگر آپ اچھے لیول پر تو ریننن مارٹن کو فالو کریں گرامر کے لئے اگر آپ تھوڑے کم میں ہے بھارتی یا ٹین تک کے گرامر سے ان کو آپ پڑھنے کی کوشش کریں اور آپ اپنی انگلیش کو امپروو کریں ایک تو زیادہ پڑھ کر بہت 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 طرف آنے یعنی بہت سارے انگریزی شوز ہیں انگریزی موویز دیکھ سکتے ہیں فری ٹائم میں یا گرامر ہونا چاہیے گرامر میں کس طرح سوال پوچھ جاتے ہیں جبکہ میں پوچھا سب سے امپورٹن تو ہے کمپریہنشن پھر ہے آپ سنٹنس کو یوز کس طرح سے کرتے ہو پر ان سب کیلئے گرامر کا ہونا ضروری ہے اگر آپ دوہزار انیس بیس کا اگر اس کو اٹھا کر دیں جس میں پروزیشن آرٹیکلز یا ایڈجیکٹیوز اس طرح کے آئیں میکنگ سنٹینس ایونکہ ایڈجیکٹیوز میں ہمیں سنٹینس بنانے کے لئے کہا گیا اس اگزیم میں یوز اف سنٹینس جیسے مان لو کی سیم طرح شب دے دیے جیسے اوار اور ریوارڈ اب اوارڈ کو یوز کر کے دکھائیں اور ریوارڈ کو اب یوز کر کے کیا ہوگا جس طرح سے آپ یوز کرتے ہیں وہ درش آئے گا کہ آپ کو یہ شب د سمجھ آیا ہے یا نہیں تو پتا چل جائے گا تو نریشنز آئے تھے ووائش تھے یہ سارے تھے پریسی اور ایسے بہت ایسے جیسا کی آپ جانتے ہیں کوئی بھی ایک ٹاپک پر کیا آپ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں مطلب یہ ایک ٹاپک ہے مالیے رول آف اپوزیشن ان ڈیموکریسی تو یہ ایک ایسے تھا جو ہماری انگلیش کے پیپر میں آیا تھا میں نے کیا لکھا یا پھر میں کون سا ایسے لکھا اس کے لے نہیں آپ ریپیٹ کر سکتے کہ آپ نے یہاں سے بٹھائی اور یہاں لکھ لیں اس میں آپ شبدوں میں لکھنے ہوتی ہے تو میری مانیے تو آپ وکیبولری اور رائٹنگ سے شروع کریں وکیبولری ہر دن کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے اور آپ کیا کریں اس کو دو طریقے سے کریں اپنی سب میں مدد ملے گی اگر آپ کو لگتا ہے کہ نیوز پیپرز جو ہیں آپ کے بھاشا کے حساب سے تھوڑے سٹرانگر ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اپنی پسند کے بہت سارے جو بہت سارے جو آرٹیکلز لکھے ہوتے ہیں اس کی سمریز آپ لکھنے کی کوشش کریں تو امید کرتا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ پسند آیا تو مجھے ضرور بتائیے اور میں کیسے اس کو امپروو کر سکتا ہوں یا کس طرح کے ویڈیو آپ چاہتے ہیں آپ مجھ سے اپنے اپنیون ساجہ کیجئے اور میں ضرور آپ کو اس پر ویڈیو بناوں گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے دھنیو بات کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی شکریہ